موسیقی خواتین حضرات آپ کو فری لینس کام کرنے میں سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کی ورد کیا ہے بکوز اگر آپ کو اپنی ورد پتا ہوگی تب ہی آپ اپنے ورد کے اویس پرائیس چارش کریں گے اگر آپ اپنے آپ کو اچھا پروجیٹ کرتے ہیں آپ کو اپنی ورد پتا ہے آپ کو اپنی ورد پتا ہے آپ کو اپنی ویلیو پتا ہے آپ کو اپنے کام پر پورا عبور حاصل ہے جو کس کل ہے بائی دو وے اور آپ کی سوفٹ سکلز جس میں سے کمیونکیشن سکل بزنس ڈولمنٹ سکل بہت اچھی ہے یہ کین جانے Yes to be you can price yourself at will اور میں بات بڑے وسوک سے کہہ رہا ہوں میں ایسے فریش فری سوک سے ہوگا جانتا ہوں جنہوں نے ابھی کام سٹارٹ کر کے they are charging 30 odd dollars per hour ہاں skill set تھوڑی advance ہے کہ وہ woocommerce اور wordpress development کا کام کریں but again at the end of the day it gets down to how confident they are in promoting themselves as a service provider so for us to realize how to price ourself let's just look at these four important things سب سے پہلے trust yourself اگر آپ کو اپنے آپ پہ اعتبار نہیں ہے اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ ہیں کون خودی کا concept اقبال کا کہ آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں آپ کیسے as a freelancer employer کو اچھا کام ڈیلیور کر سکتے ہیں لیکن at the same time جب کوئی project post ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ I am the right guy for that job and I am gonna do the clean sweep here with regards to the competition I am gonna rock the stage جب آپ کو اپنے آپ پہ یہ trust ہو اپنے آپ پہ یہ believe ہو پھر آپ project کو successfully undertake کر سکتے ہیں اور بلکہ complete بھی کریں گے within a lot of time and you will get paid so first and the foremost important thing is you should be able to recognize who you are and you should trust yourself دوسری چیز خواتین حضرات وہ ہے no market place price roughly remember that cheating exercise we did where you filled in the employer's shoes اور آپ نے fake project ڈالے اور ایک project ڈالا زیادہ projects نہ ڈالنا باید ہوئے ایک ہی ڈال دے نا اور اس project کے ڈالنے کے بعد جب آپ کو بیڈز ملی تھی تو آپ نے دیکھا کہ لوگ کیسے بیڈ کرتے ہیں آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ price کیا دے رہے ہیں ایک particular project brief سے related آپ نے دیکھا لوگ communication کیسے کرتے ہیں بہت سارے لوگ surprisingly video کا use کریں گے جس کے بارے میں ہم آگے جا کے بات کریں گے لیکن آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ price آپ کی skill set سے related roughly چال کیا رہی ہے so similarly جب آپ کو as a competition freelancing field میں step in کرنا ہے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے خواتین حضرات کہ آپ اپنے آپ کو price کیسے کریں گے by knowing the price of your skill roughly یہ بہت ضروری ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ over price نہیں کرتے اپنے آپ کو آپ under price نہیں کرتے under price تو by the way میں بالکل believe ہی نہیں کرتا اگر آپ under price کرنے کے چکر میں اور آپ اس چکر میں خوش فہمی میں اس خواہش کے ساتھ freelance market place پہ کام کریں گے کہ آپ ایک ایک روپے دو دو روپے کی bid کر کے project win کریں گے یقین جانے you are living in a fool's paradise you will never be able to crack a deal freelancing یقین جانے it is not about price freelancing is about lot other soft skills business development skills and of course your computer skill which matters a lot اس میں price کا لینا دینا کوئی نہیں ہے میں ایسے 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 کو جانتا ہوں اور میں نے خود کام کیا جو پی ایس ڈی یعنی کہ صرف ڈیزائن کے پانچ سو ڈالر دیتے تھے because میں نے ان کو value proposition دی اور میں نے اپنی worth proof کی اپنی communication سے اپنے کام سے اپنے portfolio سے اپنے sample work سے اور employer کو پتا لگیا کہ this guy knows what he is talking about so you better you know realize the importance of what's happening in the marketplace with regards to the prices اب ایک بات چونکہ دونوں باتوں سے related بہت important ہے and that is how to charge based on employer's urgency اور آپ کی efficiency کیوں دیکھئے اگر ایک employer ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایک project تین دن کے اندر ختم ہو حالکہ اس کا optimum time چھے دن ہے تو تین دن کے اندر تو کام تب ہی ختم ہو سکتا ہے جب آپ urgency دکھائیں گے جب آپ efficiency دکھائیں گے کام ختم کرنے کی تب price زیادہ ہوتی ہے project کیونکہ آپ اپنا overtime دے رہے ہیں آپ ضرورت سے زیادہ کام کر رہے ہیں تو price کی جو determination ہے جو کہ normal price ایک project کی ہوتی ہے لگتا ہے پیچاس ڈالر پانچ دن لگتا ہے ایک لوگو ڈزائن کرنے میں امپلائر کہتا ہے کہ مجھے دو دن کے اندر within 24 hours or two business days which is 18 hours 9 hours roughly monday to friday اور monday کی صبح project reward ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ ٹیوزڈے کی شام تک مجھے project چاہیے you will not charge them 50 dollars instead you will charge them 75 dollars or instead maybe you will charge them 100 dollars because یہاں پہ urgency show کر رہا ہے employer اور at the same time آپ کی efficiency level double ہو جاتا ہے so یہ بعد بھی factor in کرنا بہت ضروری ہے چوتھی اور most important بات اس کا ذکر میں پہلے بھی کر کے گیا ہوں don't sell yourself cheap نہ اپنا brand خراب کیجئے نہ پاکستان کا نام خراب کیجئے because جب آپ below the price or below the optimum level of price دوستو bid کرتے ہیں تب این ممکن ہے کہ امپلائر کو سمجھ لگ جائے کہ آپ بہت نیڈی ہیں آپ ڈیسپریٹ ہیں پروجیکٹ لینے کے لیے اور ڈیسپریشن once it is sensed you will not be able to crack a deal اپنی value کو سمجھ جائے know your worth تب ہی ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں تب ہم بار بار کو اجاگر کرتے ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو پہچان جائیں گے automatically you will be able to excel as a freelancer